فری لانسنگ اور آن لائن لیرننگ آج کل کے ہارٹ ٹاپکس ہیں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ان پلیٹ فارمز کو یوز کیا جائے اور ایک ہانسم اماؤنٹ ارن کی جائے سب سے بڑا ڈیفرنس یو ایس ڈالرز اور پاکستان روپیز کا ڈیفرنس ہے مگر فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے کیا مشکلات ہیں ان کو کیسے ایڈاپٹ کیا جائے کیسے سیکھا جائے اور کیسے آگے بڑھا جائے اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کاغنیٹیو انویٹرز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر فرہان احمد صاحب بہت شکریہ فرہان آجا آپ نے ہمیں وقت دیا شکریہ فرہان سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے فری لانسنگ بیسیکلی اگر آپ کہنا تو ایک ورک ارینجمنٹ ہے جہاں پہ ایک سکیلفل پرسن جو ہے وہ آتا ہے اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے اور اپنے سکلز کے مطابق جوب تلاش کرتا ہے بسیکلی اس میں آپ کا جو ہوتا ہے وہ سکل جو آپ کے اپنی سکلز ہیں آپ ان کو پبلش کرتے ہو آپ کلائنٹس جو ہیں وہ کلائنٹس بھی بسیکلی وہ بھی فری ہی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے ہی آپ کو جو ہے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کی سکلز کو دیکھ کے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ایک فری لانسر پرسن ہے وہ بھی اپنی سکلز آگے سیل کرتا ہے اور اپنی جوب نیچر کے مطابق اپنے ٹائم کے مطابق اس کا ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اگر تو اس کے پاس ٹائم ہے وہ جوب ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے تو جو چیز اسے آسان لگتی ہے اس پہ وہ کام کرے تو جو چیز وہ کر سکتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ جوب جو ہے تلاش کرتا ہے اچھا فرحان یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ٹی کی فری لانسنگ ہے کیا اس کے لیے کسی ڈگری کا ہونا ضروری ہے یا شارٹ کورسز یا سکلز کے ساتھ بھی یہ ہنر حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے بسیکلی آپ اپنی سکلز سیل کر رہے ہو تو سکلز کے لیے ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ شارٹ کورسز کر سکتے ہو آپ اون لائن خود ارنگ وہ ڈیفرنٹ ٹیٹوریلز وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو اس سے آپ جو ہے اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہو تو پھر اپنی آپ سکلز جو ہیں وہ آپ اس کو پبلش کرو اور اس کے اگنسٹ آپ کر سکتے ہو ارنگ کر سکتے ہو سب سے پہلی بات جو ہمارے ہاں ایک رائش طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوکری کر لیں گے اور مہینے کے آخر میں کچھ اماؤٹ مل چاہے گی جس سے گروسری اور یوٹیلیٹی بلز مل چاہیں گے اور فری لانسنگ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ کی باتوں سے یہ ایسے ہے کہ ایک پرندے کی طرح روزانہ صبح اٹھنا اور دانہ تلاش کرنا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سیف زون کو چھوڑ کر فری لانسنگ میں کیوں جانا چاہیے فری لانسنگ کی کچھ بیوٹیز ہیں جیسے میں نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ ہے انسان انڈیپینڈنٹ ہے اس کو صبح اٹھ کے جوب پہ نہیں جانا پڑتا اسے نائن ٹو فائف جوب نہیں کرنی پڑتی اپنے بہت ساپ ہیں آپ جی اپنے بہت ساپ خود ہیں اپنی مرضی سے آپ ٹائم دیتے ہیں آپ اپنی مرضی کا کام چوز کرتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ جوب کرتے ہیں مجھے جوب کا ایکسپیرینس بھی ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کام آتا ہے تو آپ اس کو کرنا بڑھتا ہے جہاں سے بھی کرو کوشش کرو لرن کر کے کرو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا کام چوز کر لو جو آپ کی سکل سیٹ کے مطابق ہے وہ چوز کر لو اور جتنی ارننگ ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ آ رہی ہے اور سیکنڈلی جو آپ نے انیشلی بات کی تھی کہ یو ایس ڈالرز اور پاکستانی کرنسی میں جب یہ کرنسی کنورجن کا آتا ہے نا بیچ میں سینڈ تو اس میں آپ کی ارننگ اتنی ہو جاتی ہے جو آپ کو جوب سے زیادہ دے دیتی ہے ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے تو اس میں جو ہے یہ کچھ اس کی بیوٹیز نے اور اتنی زیادہ آپ کے پاس سکلز کا بھی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ آپ کو پانچ دن ویک میں دینے پڑتے ہیں اس میں آپ کے پاس پانچ دن بھی نہیں ہے آپ جب چاہو کرو جب چاہو نہ کرو فری ہو چاہو یہ تیک گروز جس طرح سے یو ٹیوب پہ اور دوسرے پلائٹ فارمز کے اوپر فری لانسنگ پہ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے جسٹین اجیفی کوئی کرون پتی ہو جانا ہے کیا یہ اتنا ہی آسان ہے نہیں اس میں اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو سٹارٹنگ کیریئر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سٹارٹ جو آپ لیتے ہو وہ اس میں آپ کا جو ہے وہ کافی آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو تھوڑا ٹف ٹائم بھی دینا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہو جیسے فائیور ہے اپورک ہے گرو ڈاٹ کام ہے فری لانسر ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پروفائل اپنی بیلڈ کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی ریویوز نہیں ہوں گے اگلے کلائنٹس کے تب تک آپ کو نیا کام مل نہیں سکتا اس سے تو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو پروفائل اچھی منٹین کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کو کی ورڈ وغیرہ کانٹینیوزلی چینج کرنے پڑتے ہیں کہ جو سرچ میں آ سکیں تو تب جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ملت کرنی پڑتی ہے اچھا آپ نے سٹارٹ کی بات کی تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ سٹارٹ کیسے لیا جائے ایک اچھا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے پروفائل کیسے بیلڈ ہوتی ہے گیگز کیا ہوتے ہیں اور ایکسپورٹیز کو کیسے چوز کریں مطلب اگر میرے پاس دو چار سکلز ہیں تو اس میں سے میں کس کو چوز کروں اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں آپ اگر تین چار سکلز ہیں سب سے پہلے اگر جو سٹارٹنگ میں آپ وہ چوز کرو جس پہ آپ کی کمانڈ زیادہ ہے مارکٹ کو نہ دیکھیں مارکٹ کو نہ دیکھیں آپ اپنی چوز کو دیکھیں کہ جس میں آپ جو ہیں مارکٹ بھی آتا ہے اس میں لیکن آپ اپنی سکلز کو دیکھیں جس میں آپ پروفیشنل ہیں آپ کو زیادہ نالج ہے کیونکہ اسی کے اکارڈنگ جب آپ لوگ ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کو مشکل ہوتا ہے آپ کو ریویوز اچھے چاہیے ہوتے ہیں جب آپ ایک لے لیتے ہو کوئی پروجیک آپ کو پکڑ لیتے ہو اور آپ اس کو صحیح طرح کر نہیں پاتے آپ کی اس طرح ایکسپیٹیز اس میں نہیں ہے تو پھر آپ کا ریویوز بیڈ ایمپیکٹ جائے گا اور سٹارٹنگ میں بیڈ ریویوز جو ہے وہ آپ کی پروفائل کے لیے بہت ہی زیادہ برا ایمپیکٹ ڈالتی ہے اس میں تو سٹارٹنگ آپ اس سکیل سے کرو جو آپ کی سکیل جو ہے جس پہ آپ کو کمانڈ زیادہ ہوتی ہے آپ کی اس سکیل سے آپ سٹارٹ کرو اس میں کی ورڈ آپ اس کے اچھے لکھو اور کمپیٹیٹرز آپ پہلے اس طرح کریں اگر آپ کوئی نیا بندہ پروفائل بنا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز کی ویبسائٹ اپنی جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی گیگز کو دیکھو ان کی پروفائل نے یوز کیوئی ہے اب ان چیزوں کو اپنی پروفائل میں انکلوڈ کرو رائٹ تو اس وجہ سے پھر آپ کے بھی جو ہے وہ پروفائل سرچ میں آنے لگ جائے گی اور یہ جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں اچھا کئی میں نے شارٹ ویڈیوز دیکھیں اس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی پروفائل لکھی ہے تو آپ اے آئی سے ہیلپ لیں اور ان کو اس کو ایک کمانڈ دیں کہ پروفائل لکھتو اور اس کو کابی پیسٹ کر دو کیا یہ طریقے کام کرتے ہیں نہیں یہ طریقہ کرنا نہیں چاہیے اے آئی تو چلیں وہ تو آپ کو لکھ کے دے دے گی لیکن آپ یہ چیزیں خود سے لکھیں جو چیزیں آپ خود ایکسپلین کرو گے اے آئی اتنا زیادہ نہیں کر سکتا ایک چیز بڑی میں نے اپنے اس میں دیکھی ہے حضمائی ہے کہ جب ہم کسی پروجیکٹ پر بیڈ کرتے ہیں نا تو آج کل سب کو پتا ہے کہ ہاں اے آئی سے جنریٹ ٹیکس ہو جاتا ہے تو وہ اے آئی کلی ہوگر لازمی نہیں ہے ویب سائٹ آپ ڈیفرنٹ اس میں ہو سکتا ہے گریفک ڈیزائننگ کی ہو سکتی ہے کانٹنٹ رائٹنگ کی ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کانٹنٹ جو ہے اپنا خود جب پبلش کرتے ہو نا خود وہ جب اگلا کلائنٹ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ پھر اس میں وہ زیادہ آپ کو آئی امپیکٹ اس کا اچھا پڑتا ہے اور سرچ کے لحاظ سے بھی بہتر ہے کیونکہ اے آئی ان پر کس قسم کا کام سیل ہوتا ہے وائی سور کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ اس میں ڈیفرنٹ ہے کافی زیادہ واسٹ اس میں آتی ہیں آپ کانٹنٹ رائٹر ایک ریجسٹر کر سکتا ہے گریفک ڈیزائنر کر سکتا ہے ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ آپ اے آئی جنریٹڈ کوئی بھی مشین لرنگ ہے پایتھان ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام ہے وہ آپ کر سکتے ہو ویب ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ ایپ ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ تو موسٹ جو اس کا ہے وہ زیادہ تر آپ کا ایپ یا ڈیویلپمنٹ سائیڈ پہ زیادہ ہے باقی سوشل میڈیا مرکیٹنگ وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہو برینڈنگ وغیرہ تو اس طرح کی تمام بہت ساری چیزیں لیکن موسٹ جو میرے نالیج کے مطابق یا میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی جو ڈیویلپمنٹ سائیڈ ہے نا اس میں اس کا جو ہے وہ زیادہ سکوپ ہے اچھا چھو یہ شارٹ کورسز آتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے ان کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کو سیکھ کے جس کو کمپیوٹر نالج ہو اور وہ یہ ڈیویلپمنٹ سیکھنا چاہے تو شارٹ کورسز کتنے عرصے میں کرنے چاہیے کتنے ڈیوریشن کے کورسز فری لانسنگ کے لیے مناسب ہیں شارٹ کورسز میں ڈیفرنٹ آتا ہے لیکن منیمم بھی آپ کرو نا تو آپ کو تقریباً ڈھائی سے تین منت آپ کو جو ہیں وہ اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور اپنی سکلز کو پولش کرنے کی ضرورت اکثر جو ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں وہ سٹارٹ سے سکھاتے ہیں آپ کو فری لانسنگ تو سکھاتے ہیں فری لانسنگ کا آپ کو پروفائل بنانا ایک دو دن کے اندر بتا دیتے ہیں لیکن مین چیز ہوتی ہے آپ کے اپنی سکلز کو آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہو یا کہ سکلز کو اپنا کتنا پولش کرتے ہو مین آپ کی اپنی سکلز آپ کے پاس ہیں تو پھر تو آپ تین چار دن کے اندر بھی آپ ویب سائٹ اپنے پروفائل بنانا کے تو اس کو کانٹینیو کر سکتے ہو مین چیز آپ کی سکلز ہیں کہ آپ سکلز اپنی آپ کو جو ہیں اچھا حکومت کی جانب سے کچھ فری کورسز بھی آفر کیے جاتے ہیں کہ کون سے ادارے ہوتے ہیں جو فری کورسز آفر کرتے ہیں حکومت کی طرف سے کافی چیزیں کی بھی گئی تھی لیکن پھر بھی میں بولوں گا کہ وہ تھوڑی سی کم ہے کہ اکثر اوقات میں ان کی جو ہیں وہ لیمیٹیشنز ہیں میں خود جو ہوں ایک حکومت کا پروگرام آیا تھا ای روزگار اس سے میں میرا یہ کیریئر آپ سمجھے تو وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا تو ان سے یہ تھا کہ ان میں آپ کو فری لانسنگ بھی سکھاتے ہیں آپ کو سٹارٹ میں جو ہیں وہ بٹ وہ یہ تھا کہ وہ آپ کی ڈگری کے بعد تھا لیکن ڈگری کے بعد پھر یہ ایڈیشنل آپ کو دو تین منس لگانے پڑتے ہیں تو وہ جو ہیں یہ چیزیں ہمیں پہلے کرنی چاہیے دورانے جب آپ آپ پڑھ رہے ہو آپ اپنا بیس کر رہے ہو اس کے دوران بھی کر سکتے اور یہ آپ کو سیکنڈ ڈیئر کے بعد بھی آپ اس کو اگر لے کے چلنا چاہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا انٹر میڈیئٹ کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپس یہ ای روزگار ای کامرس کے کورسز آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈیجیٹل ڈیجیٹل کی نام سے کوئی آیا تھا تو یہ ان کے پلیٹ فارمز ان کے ہیں بٹ اس میں یہ تھا کہ ان لیمیٹیشنز یہ لگاتے تھے کہ بی ایس کے بعد اب کریں لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بی ایس کے بعد کرو جو چیزیں ای روزگار کا جو پروکرام ہیں ای روزگار کا بھی کر لیں یا ڈیجی سکیلز کا کر لیں یا کوئی بھی اس طرح کر لیں وہ آپ کو جو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں بی ایس میں آپ کو تھوڑی سی بیسک پہلے سے بتا دی جاتی ہیں تو وہی چیزیں وہ دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو ایک ہی دفعہ ٹرین کر لو آپ سیکنڈ یئر کے بعد اگر ان کو آپ اتنی کرو گے تو اپنے بی ایس کے دوران وہ چلتے جلتے جب ان کے وہ بی ایس کمپلیٹ ہوگا تب تک ان کی ایک اچھی پروفائل اور اچھی ارننگ تک وہ پہنچے ہو گے ارننگ تک پہنچ چکے ہو گے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ پروفائل پہ بننا شروع ہو جاتا تو کمیونکیشن سکلز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا بیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کے ساتھ نے لوگوں کو کام دینے میں لوگ کافی ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں تو اس بیریئر کو کیسے ہم عبور کر سکتے ہیں بیسکلی آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ کوششن کیا ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے نا یہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو بیڈنگ جو ہے بیڈنگ کے بھی اکثر کاؤسٹ جو ہے وہ آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بیڈنگ کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پہلے تو کلائنٹ نے جو ریکوائرمنٹ بولی ہوئی ہے آپ اسی کو تھوڑا سا ایکسپیرین کرو کہ یہ چیز مجھے سمجھ آ چکی ہے مطلب آپ کی انڈسٹیننگ میرے جو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس سے ریلیمنٹ ٹاس جو بھی آپ کے ہیں آپ ان چیزوں کو ایکسپیرینس بتاؤ کہ میرا اس چیز میں بھی ایکسپیرینس ہے تو پھر اسی طرح آپ اسی کے اکارڈنگ مطلب اس نے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی بھی ہے مین فوکس آپ اسی پہ کرو کہ اسی کے اکارڈنگ میں اس کو آنسر کرنا ہے اور ٹائم لی رسپونس کرنا ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں کہ جو کلائنٹ آپ کا ہوتا ہے نا اس کو بھی آپ اس کی پروفائل کو پہلے وزٹ کرو کہ اس کی پروفائل کیسی ہے کہ اچھی ہے بوری ہے کلائنٹ چلنے والا ہے نہیں چلنے والا کچھ جو ہیں ہوتے ہیں وہ ویسے آہ کر دیتے ہیں اور یعنی سکیلز کے ساتھ ساتھ آپ نے مائنڈ گیمز کو بھی ساتھ رکھنا ہے کہ وہ کیسے سوچ رہے وہ آپ کو دیکھ رہے آپ کیسے سوچ رہے ہو مین چیز یہی ہے جب اس کے مطابق آپ اس کو آنسر کرو گے نا جو چیز وہ چار ہے تو پھر آپ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب سٹارٹنگ میں اگر میں بات کروں تو سٹارٹنگ میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی کوئی کلائنٹ پوسٹ کرتا ہے اس اس پہ اتنی جلدی آپ نے اس پہ بیڑ کرنا ہے کیونکہ فرسٹ کم فرسٹ سر بیس کی آپ کے اوپر آتا ہے کہ جب آپ کا فرسٹ امپریشن اس پہ پڑے گا تو فرسٹ وہ آپ کو کونٹیک کرے گا جب کونٹیک کرتا ہے تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کمیونیکیشن کا بھی تو سٹارٹنگ میں تو میں بولوں گا کہ اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہتے تو وہ میسجنگ بھی رہے اکثر کلائنٹس تو ہیں وہ کال پہ لے کے چلے جاتے ہیں پھر کلائنٹ پہ اکثر جو ہیں وہ ان کی کمیونیکیشن اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ کر سکیں اور اس میں بھی اگر میں کہوں نا تو اتنا بڑا بیریئر نہیں ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ہم ڈیفرنٹ کنٹری سے ہائر کر رہے ہیں وہ لینگویج بیریئر کا ان کو بھی تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے وہ بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آف شور جائیں تاکہ کاسٹ ہمیں بھی کم پڑے وہ بالکل اسی طرح ہی سین ہے اگر آپ یو ایس کی بات کریں تو یو ایس میں اگر اورلی ریٹ لے کے چلیں تو وہ آپ کو چل رہا ہوگا ون ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ ایٹی اس کے آراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہی آپ پاکستانی نیویلبر ہائر کرتے ہیں تو آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیف تھرٹی کی رینج میں چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت وہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمیں کام تو مل رہا ہے اچھا افران جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں کھئی لوگ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ بیڈ کرو کوئی تو مل جائے گی کیا یہ صحیح سٹریٹیجی ہے نہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ بیڈنگ میں آپ کی کاسٹ لوز ہو رہی ہوتی ہے آپ کا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے جو چیز آپ کو بیڈنگ میں گاست لوز سے کیا مراد ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب ڈیفرنٹ پلیکٹ فارمز ہیں جیسے فائیور کی میں بات کروں تو فائیور میں آپ کی ایک گگ ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ اپنی جو سکلز ہیں اس کی ایک شاپ کر لو کہ آپ شاپ ایک بنا دیتے ہو آپ ریپریزنٹ کر دیتے ہو کہ میں نے یہ چیز آپ کو بنا کے دینی ہے تو میں بنا کے دینی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ کو دیکھتا ہے اور وہ پھر آپ کے ساتھ کانٹیک کرتا ہے دوسری چیز جو بیڈنگ ہوتی ہے وہ بیسکلی اپورک میں یہ زیادہ سین ہے اس کا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جوب پوسٹ کرتا ہے اور جو فری لانسر ہوتا ہے وہ اس پہ جا کے بیڈ کرتا ہے اور اس کو خائر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے بیڈنگ آپ کاؤس کے بتا رہے تھے کیا آپ کی کاؤس ضائع ہوتی ہے جب آپ بیڈنگ کرتے ہیں تو وہ بیڈنگ کا یہ ہے کہ بیڈنگ کا ہر ایک بیڈ جوب کرتے تو اس پہ آپ کے کچھ کنیکٹس ہوتے ہیں کچھ آپ کو ایک کرنے کوئن سٹائپ ہوتی ہے آپ کی چیز کے جو ایک جو پوسٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ان کو پے کرنا پڑتا ہے آپ پر کو وہ اپورک لیتا ہے اب ان کو کچھ پیکجز ہوتے ہیں آپ ان سے کنیکٹس وغیرہ خرید لیتے ہو اور پھر انہی کنیکٹس کے لیے ضروری ہے یہ پرچیسٹر کے لیے یہ اتنا ضروری ضروری تو ہے بیسیکل کیونکہ سٹائٹنگ میں آپ کے پاس اتنے زیادہ کنیکٹس نہیں ہوتا آپ کو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ مینی مل ہے لیکن وہ بھی اگر آپ اچھے سے یوٹلائز کرو کیونکہ جو اگر آپ سٹائن اپ کرتے ہونا کچھ آپ کو فری وہ دے دیتے ہیں کنیکٹس ہوگا آپ اپلائی کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو اگر اچھے سے اویل کرو گے تو پھر آپ کے پاس ریٹرن بھی آ سکتا ہے اگر میں بیسے اپر کی بات کروں کیونکہ زیادہ جو موسٹ پپلر اس وقت جا رہا ہے وہ اپرک ہی جا رہا ہے اس چیز میں فری لانسنگ پلیٹ فارم میں وہ یہ کام کرتا ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ جو فری لانسنگ بیڈ کرتا ہے تو بیڈنگ کے بعد اگر تو کلائنٹ ریپلائی ہی کر دیتا ہے نا صرف اس کو اس کے بعد جوب کسی اور کو آسائن ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بھی آپ کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے آپ کو کچھ کنیکٹس آپ کو واپس کر دیتا ہے اور اگر تو آپ کو جوب مل جاتی ہے وہ تو چلیں آپ کو تو پھر ارننگ وہاں سے سٹارٹ ہوگی تو پھر آپ وہاں سے آپ کنیکٹس بھی خرید سکتے ہو تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس کے ارننگ ایک چیز اور کہ چلیں یہ جب کام آنا شروع ہو گیا ڈالرز ملنا شروع ہو گئے تو اس کو ویڈراؤ کیسے کرواتے ہیں پی پال یا ڈیفرنٹ آپشنز پاکستان میں اویلیبل ہیں آپ کا اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کا اٹیچ ہو جاتا ہے پھر اگر آپ اس میں نہیں کرنا چاہتے تو کچھ میڈل ویرز ہیں بیچ میں بھی آتا ہے جیسے پائونیر ہے بہت موسٹ پاکستان میں وہ اویلیبل بھی ہیں آپ اپورک سے یا کسی بھی فری لانس پلیٹ فارم سے آپ اس کو ویڈرال کرتے ہو پائونیر سے اور پھر پائونیر سے آپ جو ہے اپنے بینک میں آپ ویڈرال کرتے ہو تو اسی طرح ایک اور ہے وائز کے نام سے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ آپ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اپورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اپورک سے آپ وائز میں وائز سے پھر آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ ملے گئے آپ وائز کے کیا سپیل ہیں آہ و آئی ایس ای آچھا رائی آچھا آہ آہ کویشنز تو کافی ہیں مگر ایک لاسٹ کویشن پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اختصار کا زمانہ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویڈیو شارٹسٹ ہو آہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آہ ریجسٹرٹ کین کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیسے ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں یا باہر سے پیسے مگوانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ فری لانسر کی کوئی ریجسٹریشن ہوتی ہے یا نہیں پہلے تو نہیں تھی لیکن یہ پیچھلے آہ دو ایک سال ہو چکے ہیں اس میں انہوں نے فری لانسر کو ٹارگیٹ کیا تھا انہوں نے فری ریجسٹریشن اوپن کی تھی اب جو ہے پہلے یہ تھا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی اگر اوپن ہوتے تھے نا تو اس کے لیے آپ کو فری لانس کا اگر آپ اس کو پروف دیتے تھے تو وہ نہیں کرتے تھے اب یہ ہے کہ فری لانس کا پروف دو تو وہ کر بھی لیتے ہیں اب انہوں نے ریجسٹریشن پروپر آپ کی سٹارٹ کی بھی ہے یعنی ایزی ہو گیا اب میتھر کافی ایزی ہو چاہتے ہیں آپ کو آن لائن ہی سارا کچھ وہ کرنا پڑتا ہے آن لائن ہی اپلائی کرنا پڑتا ہے ٹیٹیل وغیرہ ساری آپ کو دینی پڑتی ہے کہ آپ کتنا آرن کر رہے ہیں اپنی پروفائل کی لنکس وغیرہ آپ کو اٹیچ کرنے پڑتے ہیں تو یہ کافی کام ایزی ہوئی ہے اور یہ ریجسٹر آپ کا جو ہے وہ کر لیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ ایک ایک اتھینٹک چیز ہو جاتی آپ کی حکومت کی طرف سے آپ کا کیش فلو ہے تو وہ حکومت کو بھی اس کے بارے میں پتا ہوتا آئیڈیا ہوتا تینکیو سو مچ فرحان آپ نے ہمیں پک دیا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں اور آگے کور ہونے والی ہیں مثال کے طور پہ ریجسٹر کیسے کریں گے کیا جب آپ بیڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو ون کر لیتے ہیں تو کیا اسی پلیٹ فارم کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے یا کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح کہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں ہم کچھ اپرچنیٹی دے سکیں کچھ ان کو سکھا سکیں مگر جو میزر بات ہے جو ہم آج سیکھ سکیں ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیئٹ بندہ کچھ کورسز کر کے فری لانس انڈسٹری میں داخل ہو سکتا ہے اور اچھا ان کر سکتا ہے سارا پروسس آن لائن ہے ڈاکٹر سوہل تاج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ